مولا جارٹ صاحب آپ دیدہ ہو گئے ہیں رونا شروع کر دیا جب میں نے ان سے سلطان راہی صاحب کے بارے میں پوچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلطان راہی صاحب کے ساتھ ایک فلم میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا گیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں میں انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں سر یہ جو انگوٹی ہے اس کے بارے میں بتائیں اس میں ایک فقراج ایک یقوت ایک نیلم ہے یہ سینی فروضہ ہے یہ وہ فروضہ ہے جس میں سونے محمد کا نام لکھا ہوا ہے یہ وہ پتھر ہے جس میں شیر کھڑا ہے سب کو دکھاؤ تو انشاءاللہ پتھروں میں بہت بہت اچھی چیزیں آ جاتی ہیں سلطان راہی صاحب نے فلم دے ویسے کیا دی زیر بان جبر نہ بان مقالمہ انہوں نے زیر بان جبر نہ بان مت پیش آبی پھر پیش بھی دیں انہوں نے یہ نا تستادرانہ مشہور کہنا ہے کہ میں گبر ہوں پوت پنجاب دا میں گبر ہوں پوت پنجاب دا میں جانے چین جپان ہے انہوں نے مشہور کہنا سانو تو پا جی اللہ تھی یہ ڈی میر بانی ہوئی ہے کہ اسی ستیو نے اپنے کار صبح سانو فون آنے شروع ہوا جان دیا رات نو فون آنے دیا جار صاحب سورے کنے وجہ تو کان کھلو گے سانو فلانا لاک جائی دا اسی لیانا مانگے تانو اسی نیڑتے دیکھ رہے ہیں میں کہے صبح نو وجہ تو بعد آجو جڑا لاک کہو کے مل جاؤ گے تو میں کہے اور کسے کلالو جو لاکیا کا اندھے نہیں جی اصل لاک مل دا ہے تا ڈیکولو اسی لیانے تا ڈیکولو تے کسے انو پاہی اصل لاک دینا چاہی دا نکل نہیں دینا چاہی دا اصل دا ہوگے تا ڈیزے تو بدے گی نکل دا ہوگے تو بیجتی ہوئے گی سلطان ری صاحب اپنیاں یاداں چاڑ گئے نے اساڑے استاد سامن اسی انہیں دے شیر دوان شیر داندے استاداندے بڑے رشتے ہم دینے اسی انہیں بڑا پراہ بھی سمجھیا استاد بھی سمجھیا اپنا یار بھی سمجھیا اور ایکٹر پراہ بھی ساں انہیں واتس کڑ گئے میں لہوزاں دا سا فلم آجا آج تو چاری سال پہلے پینتی سال پہلے بیشمار فلم آجے سے کٹھیاں کام کی تھا یا جب بھی کوئی آکے ان سے سلطان ری صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے یا ان کی پچھلی یادیں در آتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع دیتے ہیں جب یاد تمہاری آتی ہے دل خون کے آنسوں روتا ہے جب بے درد زمانہ کیا جانے پیار میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے ہمارے استاد تھے ہمارے بڑے تھے ہمارے بڑے بھائی بھی تھے دوست بھی تھے ان کے ساتھ ہمارے کافی رشتے تھے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں سلطان ری صاحب کو کہ وہ گریب پرور لوگ تھے گریبوں کو بہت دیتے تھے کئی بچیوں کی شادی کی انہوں نے کئی مسجدہ بنائی ہیں لاوردے بیچے بہت کام نیکی دیکھی تھے وہ نیکی دا کام پچکے کردے تھے بڑی دے کام تو بچ جاندے تھے انہاں دیئے فطرت سی کہ نیکی دا کامی کرنا برا کام نہیں کرنا ایک وری نا شوڑنگ ہو رہی سی تی آس کیا نو شیڑیا بن دیانے تی سلطان ری صاحب فیٹر سا نو ستاراں بن دیسے انہاں کیا رکنا جے کہ نہیں رکنا جے انہاں کیا نہیں رکنا ستاراں بن دیانوں نے ماں پا آتا ستاراں نے ڈانگا مار مار کے دس سال بعد پھر اتھے شوڑنگ ہو رہی تی کچھ بندے آئے انہاں نے سلطان ری نو آنکے گالان کٹیاں بے با گالان کٹیاں ستاراں ری نہیں بولے جیسے لئے گالان کٹی کے بندے چلے گئے ستاراں نے کیا بھی انہاں خوش جے پائی جی گالان کٹی کے راجی جے جاؤ اپنے کار نتاڑا پلا کرے بادوانی دیتی دعا دیتی ہے ستاراں نے اپنی کار پھڑی اپنے کار جلے گئے تو سارے نے جا کے دسیا یونس ملک نو بے ملک صاحب سلطان رہے انہوں نے گالان کٹیاں ہوتے بدماشہ آئے سی منڈے انہیں کہا چلو سلطان ری دے کار انہوں نے ملاب لیا گیا ہے یہ تیان کے بدلہ لیے سلطان ری صاحب دے کار جلے گئے جا کے سلام دے لے اٹھو رائے صاحب انہیں انہوں نے گوڑیاں مارا رہاں کے بندے مار دیاں گے یہ کر دیاں گے وہ کر دیاں گے بدلہ رہا کیا ہونا ساڑھا سرمایہ سلطان رہی پوری دنیا تھا کہ یہ دی جرس دے نوکار کر لے تا نوکڑی ہیں انہوں نے گاڑاں انہوں نے کہا جی گاڑاں ہونا بلکل گڑی ہیں پر تسی ایس ٹائم گرم جے میں تھنڈا ہوں اپنہ ہونے چل کے بدلہ لینا ہے میں ایک دعا کر لوں ہوں میں دعا کری جاناں گا تسی آمین کہی جائے ہو تسی آمین کہو کہ دعا ہو جائے پھر چلانگے ستاہ دو رہاں دعا کی تھی بھی اللہ بھاگ نے کیا ہے جیڑا تڑھا جائیتی کر دیا انہوں نے معاف کر دیا میں انہوں نے معاف کی تا کہو آمین انہوں نے کہا جی آمین انہوں نے کہا میری دعا مکمل ہوگی ہے چلنا تیاؤ چلی گے اے ہو جی ستاہ جیسے معاف کر دن دی وہ کنیاں نے آ جانا اس دور دے بیچے کرانتو دور کے کہ میں انجمن بننا ہے موڑیاں نے آ جانا تھا اڑکے کہ میں سلطان ری بڑنا مگر اللہ بھاگ نے سلطان ری بھی بناتا سی انجمن بن چکی سی تو انہوں نے کڑیاں نوازہ دینی بیٹا گال سنو کتھ ہو آئی ہیں جی سلطان ری صاحب نے انہوں نے کہنا انکل میں پنڈی تو آئی ہیں انہوں نے کہنا بیٹا میں تیرے سیرتیات خیرتہ سالی تھی یہ تو تو اپنے کار چلی جا رہا اپنے کار جا کے سونہ ہی ایتھے نیوز ہونا جی تھے تو آگئی ہیں جنہ نے گال مان لی یہ بہت اچھے رہ گئے جنہ نے نہیں منی ہونا دی پھر اپنی مرضی دوسراوں کی کام کر دے سی رات انہوں داتا صاحب آندے سردیاں چا وہ جنہوں فلاند پہ شوٹنگ دو بغیر ہونا انہوں کو پشان نہیں ساکتا کلین شیپ جن دے شایڈ پایا ہوں دا پینڈ پایا ہوں دے وہی تھی اللہ دے والی سان بلی دے بندہ اندر ہوں دا شکل تو دیں ہوں دا وہ جناب انہوں نے کار پارکے کمبلان دے لیا ہونی وہ تھے لوگ ستے ہونے مجلوب لوگ بچارے مارے پالے نہ ٹھرے انہوں نے کمبل کار جو کرنے انہوں نے دوتے کے کمبل پا جانا نیکیاں اچھے کام پچ پچ کے کرنے لوگ ان کے بچی ہیں ان کے شادیاں کی دیاں بے شمار انہوں نے مسجدہ بنوائیاں ماشاءاللہ سٹوڈیو جل جو جنو مرجی جاک پچھے سلطان رہی علی محجر کیانگے جیو دیکھو شہران جی پھرو بہت ایسے کاموں نے کیتے جنہوں نے لوگانوں نہیں پتا تے جڑا اچھا کام کر کے دنیا تے جائے گا نا وہ دے مگر بڑا سواہ پہنچے گا پہنچتا تے برے دے مگر بھی یہ مگر نہیں اچھے دے مگر اچھی گال دے مارے دے مگر ماری گال سر شدوں وہ شہید ہوئے نے تے عورتہ کہتی ہیں اسی تے بے وئی آج ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی جنہاں عورتہ تے وہ خوش گریب عورتہ تے کھرچہ لگا تھی کسی نے مکان لیا تا کہتی بچی تھی شادی کر دی کسی نے داس فید دار لاکھر پر جا ویسے دیتا وہ لوگ بہتار ہوئے نے اصل تے انہ دا مریہ سلطان آرہی جیدہ سارا ختم ہو گیا سارا تے اللہ دا سابنوں تے سو سلطان آرہی آج بھی اور پیدا ہو ساکتا تے جی اللہ نہ چاوے پھر ایک کوئی سلطان آرہی سے آیا اور چلا گیا وہ تے نازی رائی رائی اندہ مسافر وہ اپنا سفر کر کے چلا گیا تے سر تُسی اپنا گھٹ اپ حلیوی سلطان آرہی صاحب تم پریس ہو کے انہ دے منگرے گھٹ اپ رکھے ہیں جی جی وہ میں نے پول دے نہیں میرے ستاسن میں نے لوکی چونکے اندہ نے مولا جاڑوں تو میں مولیہ سلطان آرہی تے شکیر دا کئی آج اندہ تو وہ دا پراہ میں میں پراہ آئی ہاں کئی اندہ تو وہ دا شکیر دا میں کہا جی میں شکیر دیا جو کو اندہ میں مان لینے یار کئی لوگ ہے دی تکران کہ اندہ تُسی سکے پراہ جے میں انہ پائی سکے پراہ ماں حلی سکے نہیں گے دوست ماں استاد سی میرے استاد باب دی جگہ بھی اندے شوق کر دے لیں جہاں بیر جہاں گریب جہاں بادشاہ جہاں فقیر کاروباری سمجھ لو شکین سمجھ لو پہلے لوگ شکین ہوں دے کاروباری باند جانے لے بات دیوے جی بلکل مناسب ریٹ پر نگ بیچتے ہیں جو اس کی قیمت ہوگی نا وہی لیں گے یہ ایسا نہیں کریں گے کہ یار یہ نگ میرے پاس موجود ہے اور مارکٹ میں نہیں ہے تو میں اس کو بلیک کر کے مہنگا بیچوں جو اس کی قیمت ہوگی آپ سے وہی لیں گے جانے سیر میں دیں بیچیا چھوٹے ہوں دینے چارانے سیر میں دود بیچیا کھڑا ویورز آپ کو مجھے امید آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے آپ کو ایک انٹیک قسم کے انسان سے ملایا اگر آپ کے پاس بھی ایسی کچھ موٹیویسٹنل سٹوری موجود ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ مارے اس دیئے گئے مسلمان پاکستان پر رابطہ کر سکتے اپنے حوش علی خان کو جاز دیجئے گا اللہ حافظ